ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین ایک نام ایک پہچان پاکستان کی شناخت ایک ایسا نام جو صحافت اور سیاست میں فرسودہ روایات کے لیے روایت شکن ثابت ہوا ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین بانیام گفتگو کریں تو دلوں کو تسخیر کریں کوئی نہ جانتا تھا بعد جولائی 1971 کو شیخ لیاقت حسین اور پیغم محمودہ سلطانہ کے گھر میں پیدائش پانے والے آمیر لیاقت حسین معاشرے میں انقلاب برپا کر دیں گے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے نانا سردار علی سابری نے محمد علی جنہ کو پہلی بار قائد آزم کہہ کر شیخ سرخی میں پکارا تو کیسے ممکن ہے کہ نباسے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں بیغم محمودہ سلطانہ نے تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جنہ کے شانہ بشانہ کام کیا ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی زندگی میں تلاتم خیز موجو نے ان کے عزم کا تباف کیا سیکڑوں تقریری مقابلے اپنے منفرد انداز پیا اور دلیلوں سے تسخیر کیے یہاں تک کہ بیس ڈیبیٹر آف ایشیا کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر لیا ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وزارت کو ٹھوکر ماری اور الیکٹرونک میڈیا پر بھرپور انداز میں مقدمہ لنا آج سوشل میڈیا پر ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین پر اپنے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے سریعے مخالفت کرنے والے اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ موبائل اور لیپ ٹاپ انہوں نے انعام گھر یا رمضان ٹرانسمیشن میں ہی جیتا ہے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین پر بے تہاشا تنقید کے تیر چلائے گئے مگر ڈاکٹر آمیر لیاقت موزور ہواوں اور طوفانوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی مضبوط اور سایدار درخت کی طرح ڈٹے اور جمع رہے ہم انعام گھر کے بارے میں تو جانتے ہیں مگر چولہ گھر کے بارے میں نہیں جانتے جس کے ذریعے سیکڑوں گھرانوں کے چولے جلتے ہیں اور ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین ان کی کفالت کرتے ہیں تین مرتبہ دنیا کے باعثر ترین افراد کی فیرست میں شامل رہنے والے دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام کی جانب سے دھمکیوں کے باوجود ایک بار پھر رکھا ہے سیاست میں قدم ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین نے یہ وہ ڈاکٹر ہیں جس نے قوم کی نفس پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر لی ہے اور دوا ہے صرف آپ کا ووٹ بلے پر 25 جولائی 2018 کو آپ نے پاکستان کی تقدیر اپنے ووٹ سے تحریر کرنی ہے اور پاکستان کے سرداروں وڈیروں اور جاگیرداروں سے سوال کرنا ہے کیسا دیا اینے 245 سمیں پاکستان بھر میں نہ شیر دھاڑے گا نہ تیر کمان سے نکلے گا اور نہ ہی چیپی لگی ہوئی پتنگ ہوا میں اڑ سکے گی اب صرف وزیر آزم عمران خان موسیقی موسیقی